نمسکار سباغت ہے آپ سبھی کا انڈیا ٹی بی کے اس بہت خاص پروگرام میں اور خاص ہم اس پروگرام کو اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ رام رحیم کے جیل جانے کے پچیس دن بعد آج پہلی بار ڈیرے کے کسی سمرتھک کی آواز ہم آپ کے سامنے پہنچانے جا رہے ہیں میں ہوں سورف شرمہ میرے ساتھ ہیں میری سہیوگی سوچہ رہتاکو کریٹی اور پنکرش بھارگر اور جو شخص ہمارے ساتھ ہیں ان کا پریشہ آپ سے کرا دیں سندیپ مشرا ڈیرے کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں کافی وقت تک ڈیرے کے اندر رہے ہیں اور سندیپ مشرا پہلی بار ڈیرے کی آواز بن کر سامنے آئے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے پچیس دنوں میں کئی قسم کی باتیں کئی قسم کی نئے نئے خلاصے ڈیرے کے بارے میں ہوتے رہے جس میں تازہ ادھارن یہ ہے کہ چھے نرکنکال اس کے اندر سے نکلے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جس میں ہتھیاؤں کا ذکر ہے ہتھیاروں کے زخیرے کا ذکر ہے ویسپوٹک بنانے کی باتیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار کی باتیں ہیں آج ان تمام آروپوں پر ہم چاہیں گے کہ سندیپ مشرا کچھ روشنی ڈالیں کیونکہ ڈیرے کے اندر رہے ہوئے ہیں اور سندیپ مشرا سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ اگر ڈیرے کو اتنا اچھا مانتے ہیں اور ڈیرے کے لوگوں کو جانتے ہیں ڈیرے میں جتنے بھی لوگ اہم پدوں پر ہیں تو ہنیپریت کو بھی آپ جانتے ہوں گے جی میں جانتا ہوں سب سے پہلے میں سسپ سورب سچترہ اور پنکت جی تینوں سسپ کو میں پرنام کرتا ہوں اور آپ انڈیا ٹی وی کے مادہم سے پورے ہندوستان آوام کو نمسکار کرتا ہوں سوال یہ تھا کہ ہنیپریت کو جانتا ہوں آج تو پورا ہندوستان انہیں جانتا ہے میں کیسے اگیا ترہ سکتا ہوں آپ کی ملاقات ہے ہنیپریت سے ہنیپریت جی ہماری بہن ہے چھے کرول ڈیرہ بکتوں کی بہن ہے اور بہن بھائی کا جیسا رشتہ ہوتا ہے ہماری بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی بہت کھل کے پر جس طرح سے افشارک انافشارک باتیں ہوتی تھیں رام رہیم کی اتنی قریبی تھی تو ظاہر ہے سب لوگ انہیں جانتے رہے ہوں گے ابھی کہاں ہے سب لوگ پوچھ رہے ہیں ہنیپریت کہاں ہے جب سے رام رہیم جیل گئے ہیں تب سے ہنیپریت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے دیس کی ملک بھی ملک کی پولیس بھی یہی پوچھ رہی ہے سندیب بہن گم ہے بھائی پریشان نہیں ہے بہت پریشان ہوں میں اور میں ہی پریشان نہیں ہوں میری طرح چھے کروڑ لوگ پریشان ہیں آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے شو میں آسو بھا کے دکھاؤں تو میں پریشان دکھوں گا میرے دل کی آواز آپ کو سمجھ نہیں آتے یہ میرے سے سوال ہے سورب جی میرے سے پوچھنا چاہیے آپ کو آپ کو لکتا ہے یہ سواب پوچھ گیا آپ میرے سے نیائے کر رہے ہیں یہ تو دیرے کو پتا ہونا چاہیے دیرہ پریشان ہے کیونکہ ڈی آئی جی صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ ہنیپریت کی جان کو خطرہ ہے کس سے خطرہ ہے ہم چھے کروڑ لوگ پریشان یہ ڈی آئی جی صاحب بتائیں گے ہم بھی جان کا چاہتے ہیں لوگ کرنے دیرے سے خطرہ ہے کیونکہ ڈیرے سے خطرہ ہے ڈیرے کے راز اگل دیں گے ہنیپریت جی کے اوپر دنگا پھڑکانے کا سیڈیشن کا راج دروح کا مقدمہ چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے بلکل معلوم ہے اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان پر اتنا سنگین اپراد ہے اگر الزام ہے تو ان کو پولیس کی کاروائے کو فیس کرنا چاہتے ہیں ہماری چیئر پرسن بیپسنا جی نے میڈیا کو اور سریعام یہ اپیل کی ہے کہ کانون سب سے بڑا ہے دیش سب سے بڑا ہے سمبیدھان سب سے بڑا ہے اور سمبیدھان کی مریادہ سب سے بڑی ہے یہ بھی کہا ہے کہ انیپریت کا ڈیرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا بلکل کہا ہے انڈیا ٹی وی کو کہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا سمپرک نہیں ہے میں آپ کو صحیح کہہ دیتا ہوں میں آپ کو بتا دیتیوں وہ انٹیو ہمارے پاس ہے انڈیا ٹی وی سے ہی کہا ہے انہوں نے گھنجی ایک بات سن لیجے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اب ہمارا ان سے سمپرک نہیں ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا سمپرک نہیں سمپرک نہیں سمپرک نہیں سمپرک نہیں سمپرک نہیں سمپرک نہیں یہ تو بہت آسان طریقہ ہے یہ بہت اچھا یہ تو آسان طریقہ ہے پردھانے کا یومن ایرر کی گنجائی سے کیا اگر ہے تو اچھا یہ یومن ایرر ہے میں نے ان کی بائٹ نہیں سنی ہے میں آپ سے مخاطب ہوکے بول رہا ہوں میں اپنے بیہاپ پہ کہہ رہا ہوں سنبند نہیں ہے وہ ہمارے گروہ جی کی بیٹی ہے ہمارا سنبند ہی نہیں ہوگا بیٹی آپ نے کہہ رہے ہیں سرندر کرنے رشتوں کا سچ کیا ہے سندی بشرا جو تمام چلیے میڈیا اچھال رہا ہے میڈیا یہ باتیں کہہ رہا ہے سچ کیا یہ بتا دی بھارگو صاحب سڑک پر چلتے ہوئے بھی کوئی بہن یہ کہہ دیتی بھئیہ مجھے بچا لو آپ کا خون ابلاتا ہوگا بیٹی بہن کی بات یہ ہمارے پرکھوں نے سکھائی ہے ہمارے رگوں میں ہے اب بھی پوچھ رہے رشتہ کیا ہے باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا ہمارے پوروجو نے ہمارے پرکھوں میں کیا سکھایا ہے یہ کیا انڈیا ٹی بھی بتائے گا کہ یہ رشتوں کا مطلب کیا ہے پورا دیش جانتا ہے پورا دیش جانتا ہے میرا پروار جانتا ہے وہ بیٹی ہے گرو کی اور ہماری بہن ہے پورا ہندوستان جانتا ہے اور ان کا پتی کیا کہتا ہے ان کا پور پتی کیا کہتا ہے بشواز گپتا کیا کہتا ہے ان کا پتی روز بیان بدلتا ہے کبھی عدالت جاتا ہے کبھی عدالت سے باہر آتا ہے کبھی سنگت میں اپنے بیتا جی کے ساتھ آتا ہے سنگت کے بیچ میں ناک رگڑتا ہے کان پکڑتا ہے ناک رگڑوائی نا اس سے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اسے پیٹ پیٹ کے اس کی ناک رگڑوائی یہ اس کا بیان ہے آج دیرے کے جو تمام لوگ ہیں سندیب مشرا جو دیرے میں کام کرتے تھے آپ ہی کی طرح آپ اکیلے ہیں جو بابا رام رحیم کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو آپ دیرے کے ویرود میں بول رہے ہیں وہ رشتوں کچھ اور طریقے سے بتاتے ہیں دیکھئے وہ جو لوگ ہیں وہ تو یا تو لالچ میں بھگائے گئے ہیں وہاں سے یا جرم کی اپراد میں پکڑے گئے تھے وہاں سے یا جو بھگوڑے ہیں یا گددار ہیں ایک آروپی اور مجرم میں تو فرق آپ سمجھتے ہیں رام رحیم مجرم ہے پولیس نے کوٹ نے انہیں سزا سنائی ہے اس کے باوجود آپ ان لڑکیوں کی بات نہیں مان رہے جنہوں نے آروپ لگائے تھے جنہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ شوشن ہوا جن کے ساتھ بلاتکار ہوا مجرم اور آروپی میں بہت فرق ہوتا ہے یہ آخری عدالت ہے یا عدالت میں جانے کا عدکار نہیں ہے عدکار ہے یا آپ یہ بہت باتیں گے کہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا کہ یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے اگر یہ فیصلہ بدلا جا سکتا یا نہیں بدلا جا سکتا سندھی پیشرا میری بات سنیے جو ہر مط لگائی ہے ابھی تو لگائیں کیونکہ عدالت نے لگائی ہے عدالت کے جو آپ تو اسے مانیں گے آپ کسی کے بیتکت عدکار کو جو سنویدھانی کا عدکار ہے اس پر اکشت نہیں کیجئے پر جو اوپری عدالتیں ہیں سندھی پیشرا سنویدھانی آپ ججمنٹ دیں گے ججمنٹ آچکی ہے ہمارے عدکار پر حلم نہیں کیجئے ہمارے عدکار پر حلم نہیں کیجئے اچھا چلیے سنیے میری بات جو اوپری عدالتیں ہیں بہت سارے ایسے ایگزیمپلز آئے ہیں جو نچلی عدالتوں نے نرنے دیئے ہیں ان کو مانا ہے اوپری عدالتوں نے میں دعا کروں گا کہ اسے نہ مانے عدالتوں نے نہیں مانا تو پھر آپ مان لیں گے گنے گار ہیں بے سک پورا دیس مانے گا سندھیدان سے اوپر کون ہے بھئی سب دنیا مانے گی میں کون ہوں بہت سے ایسی لڑکیاں بعد میں سامنے آئی ہیں سادویاں آئی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے گفہ کے اندر کیا ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا بتا رہی ہے آپ کہہ دیجئے گا کہ وہ جھوٹے یا غلط ہے انہوں نے کہا کہ ایک انر سرکل ہے لڑکیوں کا جن کو ایکسس ہے بابا کے کمروں تک جانے کی یا ان کے آواز کے اندر تک جانے کی اور وہ ان کو شاہی سادھییاں کہا جاتا ہے جن لڑکیوں کے ساتھ یہ بلاتکار ہوا اور جن کے دوش میں بابا جیل میں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں وہاں گئی تو ان لڑکیوں کے بیچے بات چلتی تھی کیا تمہیں پتا جی کی معافی مل گئی تو کیا رام رحیم ایسے پتا جی کے معافیاں باٹا کرتے تھے لڑکیوں کو بہت نرادھار بات ہے بے بنیاد بات ہے ایک بات سورو بھائیہ میں آپ کو بتا دوں جس سنت نے اکیس ویشیاؤں کو اپنی بیٹی بنا کر کنیادان کیا ہو اور ایسے پندرہ سو اور لڑکے ہوں جنہوں نے سپت کھائی ہو کہ جب بھی ہم سادھی کریں گے ویشیہ سے کریں گے آپ دیس کے تلات کا در دیکھ لیجئے آپ دیس میں دیکھ لیجئے کہ اپنی پتنی پر سکھ ہو گیا اور بہتر ٹکڑے کر کے دہردادون میں سوٹ کیس میں من کر دیا وہ کیسے سچے اچھے لوگوں میں ایک ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہیں دوسرا ہاتھ سے دوسرا کام کر رہے ہیں آپ گلت کہہ رہے ہیں میں آپ کے عاروب کو نرادھار مانتا ہوں پروپکار کرنے سے بلاتکار کرنے کا لائسنس نہیں ملتا کبھی بھی بلاتکار کرنے سے پروپکار کرنے کا لائسنس نہیں ملتا لیکن دونوں باتیں ہمارے عدکار چہتر کی ہیں اور ہمارے وکیل کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پروپ نہیں تھا کہ یہ بری نہ ہو سکے یہ اتنا مشواس جگ کیسے گیا آستہ پہ سوال کر رہے ہیں آپ آستک بننا پڑے گا یہ وہ راہ ہے جس پہ چلنے کے لئے پیروں میں چھالے ہونے چاہیے اور دل میں درد ہونا چاہیے جس دن بھارگو جی آپ کے درد جگ جائے گا پترکار کے دل میں من میں کیسے جگ گیا یہ سب کچھ راجہ جنب کو پیر گھوڑے کی نال پہ پیر رکھنے اتنی دیر میں گیان جگ گیا تھا ہو سکتا ہے کہ میں کسی اچھے پورس سجن پورس اور سنت کے سامنے آ گیا ہوں میں جگ گیا ہوں اچھا ایک بار بتائیے ہنی پریت اور رام رحیم کو لے کر کئی طرح کی سوال اٹھتے رہے ہیں ہم نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا بھی بہت سے لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں جو ایک لڑکی کو اپنی بیٹی بتاتا ہو اس کے ساتھ ہی ایک فلم میں کام کر رہا ہے اور اس فلم میں جس طرح کے سینز لوگ آئے دن دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر جس طرح کے رومانٹک سینز چل رہے ہیں کون سا باپ بیٹی ایسا کرتے ہیں کون سے باپ بیٹی ایسے فلموں میں کام کرتے ہیں سنیلدت نرگز آپ فلم دیکھیں مدر انڈیا نہیں وہ کیا تھے کیا تھے اس میں بیٹا بنا تھا کہہ رہی ہیں آپ ساتھ نہیں بیٹی آپ ایک بات بتائی ہے آپ جاں یہاں ایک کررہی ہیں گھر میں بھی ایسی ایک کرتے ہیں یا آپ کو پروفیشن کا ایسا آپ پار ٹائم کام کر رہے ہیں آپ پورے ٹائم کچھن میں چھے بناتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میرے جو درشک انہیں بھی سمجھائے گا اگر سپس سمجھ گیا درشک سمجھ آیا ہے درشک سمجھ دارا ہے وہ فلموں میں رومانٹک سینز چھڑ کر رہے ہیں اچھا سنیے سنیے درسک بہت سمجھدار ہے درسکوں پر اعرابت مجھے ایک بات بتا دیجے باپ بیٹی ہے رومانٹک سینز کرے فلموں میں آپ کو لگتا ہے بلکل آپ بتائیے کس طرح کا پیار دکھا ہے آپ نے کس طرح کا پیار دکھا ہے آپ نے آپ بتائیے آپ نے فلم دکھیں آپ کا سوال ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کس طرح کا کوئی افیار چل رہا تھا کس سین چل رہے تھے ایک روحانیت اسک چل رہا تھا اور بلے شاہ نے بہت پہلے اس روحانیت اس کو فرمان دیا ہے ہمارے سنتوں پیر فقیروں نے سوکیوں نے اس بات کو فرمان دیا ہے بشباز جی بتائیے بھارگو جی آپ کو سمجھدار ہے یہ بہت باتیں کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا لوگوں کو سمجھ آئیں گے گلاب کی پنگھڑیوں میں ناچ رہے ہیں جس طرح کا دکھایا گیا ہے جو ٹی وی پر چل رہا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کانٹے میں ناچ رہے تو اچھا لگتا ہے نہیں جس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھا آپ کے پاتے آپ کر رہے ہیں کانٹوں میں ناچ رہے ہیں اس بات کا کوئی ترک نہیں آیا ایسا ترک نہیں ہے آپ کے پاس سوال نہیں ہے آپ یہ بتا دیجئے کہ بابا فلم نے بناتا کیوں تھا بابا فلم میں اس لئے بناتے تھے کہ جنتہ کو میسج جائے آپ ایسا ہی کہہ دیں گے بابا ستسن کیوں کرتے تھے مہنگی مہنگی کارڈیاں یہ گر کانونی چیز ہے بابا تو ابدیش دیتے ہیں یہ جیئر کانونی چیز ہے مانوٹا کی باتیں سکھاتے ہیں اتنی فيلاستہ دکھانا فلموں میں کارے مہنگی مہنگی سندیش کیا دی رہتے ایک فلم کے ہیرا اور ایک سنتمنٹر مانئیں آپ ایک ایک ایکٹنگ اور ایک کیریئر جنا سنت کوئی کام سمجھتا ہے سنت کوئی اس کے رمج میں آتی ہے اور ایتنا پیسہ کہاں سے آیا پیسہ حقیقت انٹرینمنٹ کمپنی ہے آپ اس کے کھاتے دیکھ لیجیے کہاں سے پیسہ آیا یہ جانچ کا بھی سائے تھوڑا آپ بتا دیجیے آپ اندر سے جانتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ اندر سے دیرے کو جانتے ہیں میں بے سک جانتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا حقیقت انٹرینمنٹ کمپنی ہے جس کے بینر تلے فلمیں بنتی تھے کیسے بنی وہ کمپنی پیسہ کہاں سے آیا آپ جانچ کبھی صحیح ہے 27 تاریخ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں 25 تاریخ کو جو کچھ پنچ کولا میں وہ تو آپ نے دیکھا نا 40 لوگ مارے گئے اس میں 38 لوگ مارے گئے اور وہ زارہ تر ڈیرے کے سمرتہ کی تھے کون لکے گیا تھا ان کو وہاں پر کون لکے گیا تھا ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے ان کی موت کا ذمہ دار پرساسن ہے جس کے جن میں لوگوں کے سرکشہ دینے کا کام ہے کوئی آدمی آگ لگائے گا پیٹرل فم کو گھر کو آگ لگائے گا سرکاری بلڈنگ کو آگ لگائے گا پولیس کیا کرے گی آپ کو یہ لگا کہ دیرے کے لوگوں نے آگ لگائی ہے پولیس نے کہا ہے پولیس نے نہیں کہا ہے